ہم پیغام پہنچاتے ہیں یہ جو درگاہیں ہیں یہ حضور کے آخری خطبے کی تشریح ہے حضور کے آخری خطبے کی تشریح آپ نے فرمایا شاید وہ اگلے سال نہ ہو لیکن آپ میرا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو پیغام پہنچانے کے لئے یہ دسپلنڈ طریقہ ہے جو بہتر انداز ہے وہ یہی درگاہیں تھیں یہی درگاہیں تھیں سلسلہ چشتیہ کیوں سلسلہ قادریہ کیوں سلسلہ نقصبندیہ کیوں سلسلہ سوروردیہ کیوں شادلیہ کیوں جتنے صوفیاء کے سلسلے ہیں انہوں نے حضور کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لئے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کے لئے مختلف انداز اختیار کی تصوف کا یہ انداز مختلف انداز سے حضور کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لئے سنت پر عمل کیسے کرنا ہے ایڈیالوجی کیسے بنانی ہے سنت کو ہم نے اپنے آئیڈیل کیسے سمجھنا ہے آئیڈیل کہتے ہیں اس بندے کو یا اس پیمانے کو جو آپ کو بہت اچھا لگے آپ یہ دعا کہیں گے یا اللہ مجھے اس جیسا بنا دے یا اللہ مجھے اس عمل پر کرنے کی تفیق دے تو آئیڈیل بنانا بنانے کے لئے ان درسگاہوں کا ان درگاہوں کا ہاتھ ہے ان درگاہوں میں کیا ہوتا ہے نماز ذکر اذکار وظیفے یہ تبعیز شویز تو ابھی آئے ہیں یہ تبعیز وغیرہ تو ابھی آئے ہیں کیا تھا ذکر اذکار وظیفے تحجت کس انداز سے پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے کس انداز سے پڑھنی ہے کس طریقے سے پڑھنی ہے کتنے نفل پڑھنے ہیں حضور نوشہ گنج بکش نے فرمایا کہ بارہ نفل پڑھنا آپ نے نال نیازے مجابی میں کہا نال نیازے بارہ نفل اور اس کے بعد اپنے گرتوں پوچھ اپنے اپنے پیر سے پوچھو کہ ذکر ہزار دفعہ کرنا نفی اس بات کا یا تین ہزار دفعہ کرنا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہو ہزار والے ہو یا تین ہزار والے ہو تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ کام تم شروع کر اگلا کام میرا ہے آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اگلا کام میرا ہے قبول عجیت کے لیے وہ بہت بڑے لوگ تھے مسال کے طور پر میں میں نے بات کر دی یہ وہ چیزیں ہیں جو حضور کے حکم کے مطابق مختلف انداز سے میں نے ذکر اذکار کی بات کی پھر کریکٹر بیلڈنگ کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا وہ نے کر کے دکھایا ڈپلومیسی آئی سولہ دیبی آئی معایدہ ہوا آپ نے ایسا معایدہ کر کے دکھایا کہ آج تک جتنے ہیومن رائٹس کے بھانی اور یہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے یورپ اور امریکہ کے لوگ ہیں سولہ دیبی آئی کو چھے دفعہ پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ کیا انداز تھا زہرن وہ کچھ بھی نہیں تھے جب لکھنے لگے تو قریش کے رائٹر نے حضرت علی لکھ رہے تھے آپ نے لکھا بیٹوین محمد اور رسول اللہ تو اس نے کہا یہ تو ہم مانتے نہیں کٹو اس کو رسول اللہ تشریف رکھتے تھے رسول اللہ نے کہا میں یہ لفظ نہیں کٹتا رسول اللہ نے فرما اپنے ہاتھ سے کٹ کے لکھا محمد بن عبداللہ اب جو ڈپلومیسی کے لوگ ہیں وہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ اس انداز سے رسول اللہ نے ڈپلومیسی کی کہ اس کی زہرن تمام شکے مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی لیکن سب کا ایک ایک کر کے مسلمانوں کو مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اور قریش مکہ گن کا نقصان ہو نمبر ایک آپ آگے چلیے کہ سپہ سلار رسول اللہ کی زندگی سپہ سلار کی زندگی غزوات ہوئے یہ الگ بات ہے کہ فرشتے آگے لڑے وہ لڑنا چاہیے تھا ان کو دعا تھی رسول اللہ کی لیکن اگلی ہی غزوہ احد میں حضور کے فرمان کو صحابہ نے نہیں ماننا یا نہیں ماننے سے مراد یہ ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی یا لالچ آگیا انسان ہے نا تو اس کا وہ نقصان ہوا وہ نقصان ہوا کہ رسول اللہ کو اکتر جنازے پڑھانے پڑے مدانِ خود میں کیوں آپ کی بات نہیں مانی گئی آپ کی وہ صحابہ کے پہ میں کوئی الزام ہی لگا رہا یہ صحابہ صحابہ ہے ایک دفعہ دیکھ لیا صحابی ہے لیکن غلطی ہوئی غلطی ہوئی تاریخ گواہ ہے آج بھی کہ وہ نقصان کیوں ہوا وہ ایک ایک سبق تھا وہ ایک بتانے کی باتیں تھیں وہ صحابہ کی کریکٹر بیلڈنگ تھی آج ہمیں چاہیے کہ ہم یہ ساری باتیں جو تاریخ اسلام میں حدیث کی کتابوں میں ہمارے دلوں پہ نقصہ ہیں ہم جب پیدا ہوئے اس وقت سے لے گئے سیرت پڑھ رہے ہیں ہم ان پہ عمل کریں عمل کی ضرورت جس انداز سے عمل کی ضرورت ہے میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں قرآن کی جب ہم اپنا پیسے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے اپنے گھروں میں فرون بن جاتے ہیں قرون بن جاتے ہیں کوئی آدمی اپنی بیٹی کو اور اپنی بہن کو زمین کا حصہ نہیں دیتا بہت کم لوگ ہوں گے میں کوئی کا لفظ استعمال کر گیا ہوں بہت کم لوگ ہیں ان سب کو حصہ دینا ضروری ہے اپنی اپنی بیویوں کو انسان سمجھنا یہ معاشرتی اعتبار سے اس وقت اتنا بڑا نقصان ہے کہ میں دربارہ علیہ میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس لوگ اپنی مصیبتیں لے کے آتے ہیں اپنی اپنی تکلیفیں لے کے آتے ہیں اس میں نوجوان بیٹیاں آتی ہیں جو جن کی زبان پر صرف یہی ہوتا ہے کہ میرا میاں مجھے انسان نہیں سمجھتا ہے مجھے مارتا ہے مسلمان میاں ہیں نگاہ پڑا ہوا ہے بغیر کسی وجہ کے تکلیف دیتا ہے اس معاشرتی اعتبار سے وہ تکلیف پھر خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور طلاق پر منتج ہوتی ہے یہ عام بات ہو رہی ہے آپ نے رسول اللہ کی باتیں نہیں مانی